تیسرے محاذ کے لیے باتچیت میں فی الحال کچھ خاص پیشرفت ہوتی نظر نہیں آرہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بارمولہ لوگ سبا سیٹ کے لیے پارٹیوں کے درمیان تعطل پیدا ہوا ہے ذرائع کے مطابق غلام نبی آزاد چاہتے ہیں کہ مظفر حسین بیگ بارمولہ لوگ سبا سیٹ کے لیے مشترکہ عبدوار کے طور پر اندخاب لڑیں کہا جالا ہے کہ اپنی پارٹی شمالی کشمیر کے نشست پر سجاد غنی لون کی حمایت میں یقین رکھتی ہے محاذ کے تشکیل میں بہت کم پیشرفت ہوئی ہے تھرڈ فرن بنانی کی قواعد چل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پی سی ہو یا اپنی پارٹی ان کے ساتھ آپ کی باتچیت چل رہی ہے کیا کوئی باتچیت چل رہی ہے کیونکہ ہوا میں تو کوئی بات انیشل سٹیج میں ہوئی تھی لیکن ابھی اس کے آگے نہ ہم کو فرصت آئی مجھ کو فرصت آئی کیونکہ اس بیج میں الیکشن اراؤنس ہو گیا اور سب لوگ اپنے اپنے دوڑ دھوپ میں لگے کانڈیڈے ڈھونر کے لیے لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایک تھرڈ فرنٹ ہو جائے کیونکہ یہاں سب ہی ہیں سب ہی پارٹیاں جتنی لڑ رہی ہیں وہ فرنٹ میں ہی لڑ رہی ہیں چاہے وہ کانگریس ہو انسی ہو یا بیجی پی ہو کوئی بھی ایک پارٹی اکیلے نے رہے رہے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ کچھ پارٹیاں جو انڈیے کے ساتھ نہیں ہیں جو یو پی اے کے ساتھ نہیں ہیں یا انڈیا الائنس جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ بجائے اگر ایک ایک الگ الگ لڑیں ایک اٹھے لڑیں تو زیادہ لاب سب پولٹیکل پارٹیز کو مل سکتا ہے لیکن وہ ایک انیشل سٹیج کے بعد ابھی آگے ہم بڑھے نہیں ملتب جو باتچیت ہے وہ رکی ہے یا آگے پڑھ سکتی ہے نہیں بڑھ بھی سکتی ہے رک بھی سکتی ہے کہ سب آویلیبال ہوں کہا جا رہا ہے کہ بارہ ملہ سیٹ پہ آپ مزفر بیگ صاحب کو لڑوانا چاہتے ہیں لیکن ایسا کسی سیٹ پہ کوئی چرچہ نہیں ہوئے سیٹوں کی کوئی کسی پارٹی کے امیدوار کو کہیں سے لڑانے کی کوئی چرچہ بھی نہیں ہوئے سر جو سب دوسنا چاہتے ہیں اور اگر آپ امانداری سے کہیں کیا آپ انتناک سے چناؤ لڑیں گے ابھی کوئی جسی حجد نہیں ہوا کوئی نردہ نہیں ہوا جون جون ایک ایک فیز کی نومنیشن ختم ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرے فیز کے بارے میں ہم چلچیں گے میرا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی ابھی ہم نے ابھی پانچ فیز ہیں ہمارے تو ہر فیز کا اسی کے انسار ہم پیسلہ لیں گے کانگریس بڑی ٹارگٹ کر رہی ہے آپ کو لگاتا ہے وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں اور جب سے یہ آپ نے نومنیشن بری ہے سروری صاحب کی ادھمپور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پٹیکلر سیکشن آف بوٹرز کو کاٹنے کی قواعد ہے وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب آزا سا وہاں سے چناؤ نہیں جیت پائے تو سروری صاحب کہاں لگے ہیں وقت وقت کی بات لیکن یہ بھی ہے کہ جتنے ہم نے ووٹ لیے وہ آج تک اس کانشونسی میں ریکارڈ ووٹ چودہ دن کا الیکشن تھا چودہ دن میں تو میں جمہوں کانشونسی میں ٹیور کر رہا تھا اپنے کانڈیڈیٹ کے لیے رجوری پنچ کے لیے اور باقی دس دن میں چھ دن میں ملے ہیلیکاپٹری ٹیک آف نہیں کر پایا تو چار دن میں کتنا ہو سکتا چار دن میں بھی چار لاکھ اٹھائیس ہزار ووٹ ملے جہاں تک آپ نے ووٹ کارٹنے کی بات ہے جو دوسرا دیر کے بعد کانڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے وہ ووٹ کارٹا ہے ہم نے تو پہلی کانڈیڈیٹ انونس کیا جنہوں نے بعد میں انونس کیا وہ ووٹ کٹو ہے